محمد الرحیم میں مذرمین چکو کا اڈوانس فارمنگ ٹکنیک کی طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم اسی فیلڈ میں آگئے ہیں جو آج سے دو سال پہلے ہم نے آپ کو ایک انار کا باغ دکھایا تھا ڈارہ والے میں تو باقی میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا میں جو کاشت کاریں ان سے تارف کراتے ہیں بھائی عمران گندل صاحب منڈی بہودین سے آئے ہوئے ہیں ان سے تارف کرائیں گے تو وہ بھی کچھ سوالات کریں کہ کچھ میں کروں گا جو ملومت ہوگی باقی مکمل ملومت جو ہے وہ عرفان بھائی کو کہتا ہوں کہ اس کا لگانے کا طریقہ اس کی کٹنگ کا طریقہ اس کی پکنک کا طریقہ اس پر بیماریوں کا وہ آپ آٹھ دس منٹ میں اس کو کور اپ کر دیں اسلام علیکم جو جی اسلام علیکم محمد عرفان شاکر چاکر نمبر ایک سنت نمبر ڈارہ والا آئریا تحصیل چشتیاں زلہ بہاون اگر تو آج اسی انار کے فیلڈ میں ہم دوبارہ آئے ہیں مظرمین کے ساتھ ایڈوانس ٹکنیک فارمنگ میں جس میں ہم نے آئے سے دو سال پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں فارکہ سیزن تھا ابھی ڈارمنسی میں ہے تو اسی ڈارمنسی کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم ٹاپک پر بات کریں گے اسلام علیکم عمران بھائی بہت شکریہ مدر بھائی میرا نام محمد عمران گندل ہے ڈسٹک منڈی بہت دین سے اور میرا یوٹیوب چینل ہے انویٹیو بیزنس تو آج ہم اسی سلسلے میں آیا ہیں بھائی عرفان کے پاس انفرمیشن لیتے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کافی ہم لیٹ ہو چکے ہیں شام ہونے والی ہے تو جلدی سے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی عرفان عمد بھائی عرفان عمد بھائی میں نے آپ کو مکمل ملومات کے لیے کچھ سوالت ہوگے تو میں پوچھتا رہوں گا آپ اس کی کاش تلے کر بیماری تاکہ اس کے لگانے کا آگے چلتے بھی چلیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو مذرمین صاحب پہلی ایک ویڈیو جو ہم نے سرا وائرل ہو چکی ہے اس میں ہم نے تمام ڈٹیل بتائی ہوئی تھی دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کو ہم نے آج سے تین سال پہلے لگایا یہ چوتھا سال اس کا جا رہا ہے دو سال ہم نے اسے فروڈ لے لیا تیسرے سال کی تیاری ہے ابھی دو فروڈ ہم نے نو لاکھ پلاس میں سیل کیا یہ سوا اکڑ کا پلاٹ ہے اور ڈیڑھ اکڑ پر مشتمل تھا جس کو سوا اکڑ ہم کہیں گے کہ ریڈ اینجل جو ہمارا سوا اکڑا ہے اور باقی دو کنال ہمارا علی پور وائٹ تھا جس کو ہم نے ریموو کر دیا وہ بھی اس کی وجہ بتائیں گے لیکن اس کی اس کے نام آپ نے کیا بتائیں یہ ریڈ اینجل کیلیفونیا کی وریٹی ہے ریڈ اینجل اور اس کے ساتھ والا پلاٹ ترناب غلابی کا اور سندورہ کے یہ ہمارے پاس ابھی تین جو کمرشل بیسپا چاری ہیں وریٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس سات وریٹیز ہیں جس میں کالے ہار افغانی کنداری افغانی وائٹ علی پور وائٹ علی پور غلابی اور دوسری بیدانہ وغیرہ کی وریٹیز ہیں بیدانہ جو پہلے ہم نے شو کیا تھا وہ بیدانہ نہیں نکلا تھا اس کے لیے ہم نے معذرت کی تھی اور کرنی بھی ہے کیونکہ وہ بیدانہ ہم نے ذکر کیا تھا وہ بیدانہ نکلا نہیں کیونکہ وہ پہلا فروٹ تھا جب ہم نے اس کو چیک کیا تو وہ بیدانہ کی وریٹی نہیں تھی تو ابھی ہم نے مراکش کی امروسیہ وریٹی لگائی اور وہ بھی انشاءاللہ ریزلٹ کے بعد کھانے کے بعد ہم شو کریں گے بھائی آپ نے جتنی بھی وریٹیز بتائی ہیں آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ فروٹ لینڈ میں سب سے زیادہ اور سب سے ارلی مارکیٹ میں آنے والی سندورہ اور ریڈ انجل اس سے زیادہ میں اس علاقے کے لیے ریکمنٹ نہیں کروں گا باقی علاقہ جس طرح دوستوں کے فون آتے ہیں اس کے علاقے کے حساب سے دیتا ہوں اچھے رفان بھئی ایک آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نو لاکھا آٹھ لاکھا دس لاکھا لوگ بہت بڑا اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکڑ وہ کہتے ہیں بالکل مون کی الفاظ بتاتے ہیں جوٹ بول رہے ہیں سر ایکڑ کی نہیں میں بات کر رہا ہوں میں نے آپ کو سوا ایکڑ کا پلانٹ جس میں میرے آٹھ سو پلانٹس لگے ہوئے ہیں الٹرہ ہائیڈنسی پر یہ آٹھ بائی آٹ پر ہے یہ الٹرہ ہائیڈنسی پر ہے آٹھ بائی آٹ پر بودے سے پودے کا لیند سے لیند کا آٹھ بائی клر چھی سو پلانٹس ریڈ انجل کے جو میں نے سیل کیا میں نے نہ تو کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی روزی میں بتا رہا ہوں اس پر میں یہ وہ نہیں ایفیشنسی نہیں ڈال رہا ہوں ساتھ جے صرف وہ یہ جو میں نے حاصل کی ہیں اگر اس کے تمام اخراجات نکالو تو پھر بھی میرے پاس چھے پلاس بچتا ہے اچھا چھے پلاس اس کی پروننگ ایک سائیڈ سے کرتے ہیں نہیں اس کی شاک پروننگ ابھی ہو رہی ہے کچھ ہو چکی ہے جو ہم نے قلمیں ڈالنی ہیں جس کی ہم پودے تیار کریں آپ اس طرح سے بھی کریں گے اس کی نہیں اس طرح کی کم کرتے ہیں ہوتی ہے کم کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے یہ دیکھیں ریز بیٹ سسٹم بنا رہی ہے ہم نے اس سال کے علاوہ جتنا بھی سسٹم یہ پٹڑی بن گئی ہماری تین فوٹ کے رونڈ بورٹ پٹڑی جا چکی ہے یہ ابھی اس کے بعد ملچنگ ہوگی ملچنگ کے بعد اس کی خواد خراک مکمل بند کر گی ٹوٹل آرگینک سسٹم میں آ جائے گا اس کو پکنک پائیدار قدرتی نظام کاشت میں ہم چلے جائیں گے اچھا اچھا ریفان بھئی اس کے علاوہ آپ یہ اس کی پروننگ جو کرتے ہیں تھوڑا سو وہ بتا دیں کہ کون کون سی شاکھیں ہوتی ہیں اسی یہ بہت 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 ساتھ بتا دیں اس پلات کی ہم نے شاکھیں نکال دیں یہ وارٹر شوٹ تھی اچھا ٹھیک ہے نا اس میں یہ بھی وارٹر شوٹ تھی اچھا اور اس کے بعد جتنی بھی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ وارٹر شوٹ کی نشانی کیا ہے کہ کیا اس پر پھال نہیں آتا یا سیدھی ہوتی ہے یا اس کا کیا معامل یہ اس کا کلر بھی چینج ہوتا ہے یہ وارٹر شوٹ پانی کی ایسی شاکھ ہوتی ہے جو تیزی سے اوپر کے طرف بڑھتی ہے اور پودے کی جان لے کر پانی کا زیادہ ضائع کرتے ہو اوپر نکلتی ہے یہاں پہ کوئی ہے اس طرح اس پلات میں پروننگ ہو چکی ہے سائیڈ والے پلات میں ہوگی ادھر بھی نہیں ہے کوئی ادھر ہے ادھر دکھائیں گے چلو دکھائیں گے آج ادھر آج نکلتی ہے یہ اس کے جو نکلنے کا سٹائل ہے یہ اس کی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈریکشن بتا دوں کہ نائنٹی ڈگری سے نکلنے والی تمام شاکھیں وارٹر شوٹ ہوتی ہیں اچھا اچھا جتنی بھی سیدھی جتنی بھی نائنٹی سینٹی گریڈ آپ بتا رہے ہیں اکثر ذمیدار ہیں ان کو نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا سیدھی سیدھی ٹھیک ہے مسال دور ایک سائیڈ کو شاکھ جا رہی ہے اس سے نائنٹی ڈگری اس کو کہتے ہیں جو بالکل سٹیٹ شوٹ کرتے ہیں اگر یہ کھڑی رہے تھے اس کا کیا نقصان آتے سر یہ پودے کے پانی اور خراک کا ضائع کا باعث بنتی ہے اچھا پودے کی خراک اور پانی ضائع کرتی ہے اس لیے اس کو ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے پودے میں فروٹ والی شاکھ جتنی بھی انار کے اوپر بات کر رہا ہوں جتنی بھی پنسل سائز کی شاکھیں ہیں جتنی بھی شاکھیں وہ ہماری نیکس آنے والے وقت میں فروٹ شاکھیں ہوتی ہیں تو اس کو رکھنے کا مطلب نہیں ہو رہے ہمارے پاس کیونکہ وہ فروٹ نہیں لے گی فروٹ ایک سال بعد وہ بنے گی فروٹ والی شاکھ ایک سال بعد جب تک وہ بنے گی اس وقت تک ان کا کام تمام ہو جائے گا یہ زیادتار ہے نیچے سے نکلتی ہیں نیچے سے یہ دیکھیں موٹ سے زیادہ ہیں اوپر بھی آتی ہیں یہ دیکھیں اوپر آئی ہوئی ہیں یہ اوپر ادھر بھی ہے زیادہ کی تعداد موٹ سے ہے یہ دیکھیں یہ اوپر بھی ہیں یہ اوپر نگلی ہوئی ہیں جتنی سیدھی شاکھیں اس کو نائنٹی ڈگری کا کہتے ہیں ہم انگل یہ دیکھیں یہ بھی سائیڈ والی شاکھوں کے نائنٹی ڈگری کا انگل لے کر اوپر گئی اس کو ہم وارٹر شوٹ کہتے ہیں اس کا کلر اور ہوتا ہے اس کی جب پتے آتے گنے ہوتے ہیں یہ پانی کا زیادہ زیادہ کرتی ہے خوراک کا زیادہ اس لیے اس کو نکال اگر ہم اس کو رکھ دیں اگلے سال زیادہ نہیں گناہ ہو جائے گا پودہ تو زیادہ فروٹ نہیں دے گا اس کو بوشی تو بنانا ہی نہیں نا اچھا کسی بھی پلانٹس کو ہم نے بوشی بنانا ہی اور خاص اور پر الٹرا ہیڈرسٹمی لگے پودے کو اتنا گناہ دینا ہی نہیں ہمیں اچھا اچھا یہ بوشی بن جائے گا بوشی پودہ جیسٹرپ کرے گا آپ کے فروٹ کو آپ کی ایوریج ناظرین آپ دیکھ رہے تھے عرفان بھی بتا رہا تھا کہ اس میں جو نو لاکھ یا آٹھ لاکھ یا سات لاکھ ہمارا بتانے کا مقصد ہے کہ جو حاصل کیا ہم تو وہ بتا رہے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے لگائیں نہ لگائیں جتنی آمدن ہو اس کا کوئی ہمیں ذمہ داری نہیں ہے لہٰذا برائے میربانی کمیٹس اس کی ایوری مذر صاحب یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے یہ ریڈ انجل کا ہے بہت سارے لوگوں نے سستے کے چکروں میں نرسری والوں سے پلانٹ لیے اور ان کو جب تیار کیا ان کے ڈی این اے میں بکٹیریل ڈیزیز بماری ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی نار پھٹنے کی بماری بہت زیادہ آتی ہے نار گرنے کی بماری آتی ہے اس میں گلاؤ پیدا ہوتا ہے جب وہ اس طرح کا کلیم آتا ہے تو پھر وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں میوس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو بولنے والے غلط بو رہے ہیں جھوٹ بھو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ آٹھ سو پلانٹ لگا ہوا آٹھ سو پلانٹ کی ارننگ میں نے آپ کو بتائی ہے اللہ کے فضل سے میرے پاس کسی قسم کا کوئی بکٹیریل بلائٹنی ایشو آیا فروٹ فلائی کا اٹیک ضرور آیا تھا اس کو ہم نے کور کیا پھر بھی جاتے جاتے وہ ہمارا نقصان کر گئی پچالی سے پچاس چھل ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں بیس کے جی والے وہ ہمارے ضائع ہوئے اس کے لاوہ پھر بھی ہمارے پاس کی ایوریج یہ ہم بتا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے آپ سے ناک تو لینا ہے کچھ نہ دینا آپ کو لیکن یہ میرے پلانٹ کی ایوریج ہے میرے بغاد کی ایوریج ہے یہ تھے عمران بھائی عمران بھائی بتا رہے تھے میں نے ان کی بات جو ختم کی کارٹ کر یہ کہ ایک لمبی وڈیو ہو رہی تھی اسی لیے تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ پیکنک پر جا رہے ہیں اور باقی انفارمیشن جو بھی ہو آپ ان کو کال کر کے مکمل انفارمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد خاد کے بارے میں انہوں نے کچھ بتا دیا اگر وہ بتائیں گے تو وڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے لیے کوئی آخری پیغام ہے عمران بھائی آپ جی آپ اجازت چاہتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور نماز پڑھنی ہے جی پیغام تو میرا یہی ہوتا ہے کہ نماز ادا کیا کریں اشرت کا احتمام کریں اشرت کی ادائیگی سے میں نے بہت ساریزلٹ حاصل کی ہیں اور یہ جو میری کالکولیشن آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے میری اشرت کے نکالنے کی وجوہات ہوں تو اس طرح کے اقدامات اٹھائیں انشاءاللہ آپ کو نفع ملے گا ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا